پاکستان اسیسٹیف ٹیکنولوژی فانڈیشن پی اے پی اے لیڈنگ دوارڈس انڈیپینڈنٹ www.pats.pk بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوم سکرین لی آؤٹ انڈرویڈ ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم سیکھیں گے سمارٹ فون کی ہوم سکرین کا لی آؤٹ کیسا ہوتا ہے انڈرویڈ فونز میں ڈسپلی ہونے والی سکرین کو ہوم سکرین کہا جاتا ہے اس سکرین کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹیٹس بار ہوتی ہے سٹیٹس بار فون کی ٹاپ پر موجود ہوتی ہے اور تقریباً ہاف انچ کے ایریا پر مشتمل ہوتی ہے سٹیٹس بار میں ٹائم، بیٹری سٹیٹس، فون، سگنلز، وائ فائے، سگنلز اور مختلف نوٹیفکیشنز جو مختلف ایپس کی طرف سے شو ہو رہی ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں اب سٹیٹس بار کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں ٹاپ رائٹ پر ہم فنگر سے ٹچ کرتے ہیں ٹائم آناؤنس کیا تھوڑا سا لیفٹ پہ فنگر کو موو کیا تو بیٹری سٹیٹس بتایا فون سگنل اور وائ فائے سگنل بتائے یہاں پر جب ہم نے سٹیٹس بار میں ٹاپ رائٹ کو ٹچ کیا ٹائم اور بیٹری وغیرہ ہمیں اناؤنس کر کے بتائی ٹاک بیک نے جب ہم نے سکرین کے سینٹر پر جہاں پر ائر فون سپیکر ہے اس کے ساتھ ٹچ کیا تو فون اور وائ فائے کے سگنل بتائے ٹاک بیک نے ہمیں جب ہم نے ٹاپ لیفٹ پر ٹچ کیا تو ہمیں نوٹیفکیشنز اناؤنس کر کے بتائیں ٹاک بیک نے جو مختلف ایپس کی طرف سے وہاں موجود تھیں سٹیٹس بار کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیں کہ جب آپ کا فوکس سٹیٹس بار پر ہوگا یعنی آپ نے سٹیٹس بار کو ٹچ کیا ہوگا ٹچ کرنے کے بعد آپ اگر لیفٹ سے رائٹ سوائپ کریں گے تو آپ کا فوکس سٹیٹس بار میں ہی رہے گا نیچے وہ دوسرے آئیٹمز کو ریڈ نہیں کرے گا اگزیمپل چیک کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ہم سٹیٹس بار پر اب ہم سوائپ کرتے ہیں آپ نے دیکھا سٹیٹس بار کو ٹچ کرنے کے بعد ہم نے سوائپ کی مدد سے مووو کیا لیکن ہمارا فوکس سٹیٹس بار پر ہی ہے نیچے سکرین پر نہیں ہو رہا جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے سکرین کے باٹم والے حصے پر ایک دفعہ ٹچ کر لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کا فوکس سٹیٹس بار سے ہٹ کر ایپ سکرین پر ہو جائے گا سٹیٹس بار کے نیچے ایپس ایریا ہوتا ہے یہ ایریا گریڈ شکل کا ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ مختلف ڈیوائسز میں اس پر موجود آئیکنز کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے گریڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کالم اور کتاریں موجود ہیں جس طرح آپ کے بریل فریم پر لیفٹ سے رائٹ فور سیل اور پھر ان سے نیچے ہر لائن میں فور سیل کی چار لائنے ہو تو یہ شکل بنے گی ایپ سکرین میں گریڈ کی یعنی پہلے چار شوٹ کٹ سٹیٹس بار کے فورن بعد آئیں گے یہ رو نمبر ون ہوتی ہے اس کے بعد نیچے رو نمبر ٹو میں بھی چار شوٹ کٹ ہوں گے لیفٹ سے رائٹ کی طرف اس کے بعد نیچے پھر چار شوٹ کٹس آئیں گے اس کے بعد نیچے پھر چار شوٹ کٹس آئیں گے ایپ سکرین پر آپ کو مختلف پروگرامز کے شوٹ کٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ فولڈرز یہاں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویجٹس بھی ہوتے ہیں جو بائی ڈی فولٹ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں ایپس ایریا میں موف کرنے کے لیے آپ نے ایکسپلور بائی ٹچ والا میتھڈ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ سوائپ والا میتھڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایکسپلور بائی ٹچ والے میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ سکرین پر آپ کسی بھی جگہ فنگر رکھیں اور اسے موف کریں اٹھائے بغیر ابھی ہم نے سکرین پر فنگر رکھی پہلے نیچے کی طرف لائے پھر رائٹ لے کے گئے پھر اوپر کیا پھر لیفٹ سائیڈ پہ لائے تو جہاں جہاں فنگر موف کر رہی تھی فنگر کے نیچے جو بھی شورٹ کٹس نیم آ رہے تھے ٹاک بیک انہیں اناؤنس کر رہا تھا جس بھی آئٹم کو ایکٹیویٹ کرنا ہو اس پر ڈبل ٹچ کریں گے ہوم سکرین پر ایپس ایریا کے نیچے مینیو بار ہوتی ہے مینیو بار سکرین کے تقریباً نیچے والے راؤنڈ باؤٹ ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ کا ایریا کور کیے ہوتی ہے اس میں فون کانٹیکٹس میسجنگ انٹرنیٹ وغیرہ کے آئیکنز موجود ہوتے ہیں اور بائی ڈیفولٹ اس میں یہ ایڈ ہوتے ہیں مینیو بار میں جو بھی آئٹم ایڈ ہوتا ہے وہ ہر ہوم سکرین پر شو ہوتا ہے جس طرح سٹیٹس بار ہر ہوم سکرین پر ہوتی ہے اس طرح مینیو بار بھی ہر ہوم سکرین پر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے فون میں ایپس کی تعداد زیادہ ہے جو کہ ایک سکرین پر پوری نہیں آ سکتی تو پھر آٹومیٹکلی سکرین نمبر ٹو اس میں ایڈ ہو جاتی ہے اس طرح جتنی زیادہ ایپس آپ کے پاس ہوں گی ان کو اڈیجسٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ سکرین آپ کے پاس کریئٹ ہو سکتی ہیں یہ مختلف فونز پر مختلف ہوں گی مینیو بار اور سٹیٹس بار ہر ہوم سکرین پر ڈسپلی رہے گی درمیان میں سے ایپس ایریا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب آپ ایک سکرین سے دوسری سکرین پر موو کرتے ہیں مینیو بار کے نیچے سیل کے بالکل باٹم پر ایک چھوٹی سی بار ہوتی ہے جس میں باٹم رائٹ پر بیک کا بٹن ہے درمیان میں ہوم کی ہے اور بالکل باٹم لیفٹ پر ریسنٹ ایپس کا بٹن ہے سیمسونگ ڈیوائسز میں ہوم کی فیزیکل بٹن کی شکل میں ہے جبکہ دوسری کمپنیز نے سوفٹ ہوم کی یوز کی ہے بیک کی کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی بھی پروگرام کو کلوز کرنا ہے یا اس سے باہر آنا ہے ریسنٹ ایپس کی کو ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے فون پر ریسنٹلی اوپن ایپس کو دیکھنا ہو ہوم کی پریس کر کے کسی بھی جگہ سے آپ واپس ہوم سکرین پر آ سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں ایک سے زیادہ ہوم سکرینز ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ڈیفولٹ سکرین ہوگی جب آپ ہوم کی پریس کریں گے تو آپ کا فوکس آٹومیٹکلی اس سکرین پر ہو جائے گا یہ تمام چیزیں سیٹنگز کے اندر سے سیٹ کی جا سکتی ہیں کہ آپ نے کس سکرین کو ڈیفولٹ بنانا ہے کسی بھی سکرین کو رموو کرنا ہے یا آئیکنز کو سکرین کے اوپر مینج کرنا ہے یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو مجھے گے مجھے گے مجھے گے مجھے گے موسیقا 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 موسیقا